اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہم ہے کیا گوتم بودھ نبی ہیں اس سے پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اس چینل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تک کوئی غلط جانکاری پہنچے اور چینل اس کے دروست ہونے کی تصدیق بھی نہیں کرتا صرف ایک جانکاری ہے کہ لوگوں نے کیا کہا کیا کیا دلیلیں ہیں ہمارے سامنے تو ہمارے سامنے جو دلیلیں ہیں ان کے باوجود بھی میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں یہ سواد نہیں بنتا ہے صرف ایک جانکاری ہے وہ جانکاری آپ لوگوں کے درمیان رکھی جا رہی ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں انجل بدھا کارس کے تصنیف کردہ کے صفحہ 217-218 کے مطابق جو سریڈنکا کے منابع سے لیا گیا ہے انندہ نے مبارک انسان سے فرمایا آپ کے جانے کے بعد کون ہمیں تعلیم دے گا اور مبارک انسان نے جواب دیا میں پہلا بدھا نہیں ہوں جو روح زمین پر آیا اور مناسب وقت میں ایک اور بدھا روح زمین میں ابرے گا ایک مقدس ایک روشن فکر چال چلن میں حکمت سے نوازہ ہوا مبارک کائنات کو جاننے وعدہ انسانوں کا بے نظیر رہنما اور فرشتوں کا آقا وہ آپ کے سامنے وہی عبدی حق آشکارہ کرے گا جس کی میں نے آپ کو تعلیم دی ہے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرے گا جو اپنے ابتدا میں بھی آلی شان ہوگی اپنے عروج میں بھی آلی شان ہوگی اپنے مقصد میں بھی آلی شان ہوگی وہ ایک مذہبی زندگی کی تشہیر کرے گا جو خالص اور کامل ہوگی جیسا کہ میں اپنے مذہب کی تشہیر کرتا ہوں اس کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی جبکہ میرے شاگردوں کی تعداد سیکڑوں میں ہے انندہ نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے مبارک انسان نے جواب دیا وہ ماہترہ کے نام سے جانا جائے گا اب سوال اٹھتا ہے ماہترہ کا معنی کیا ہے تو ماہترہ کا معنی ہوتا ہے رحم دل دوسروں پر رحم کرنے والا دوسروں کا خیال رکھنے والا تو ماہترہ کو عربی میں کہہ سکتے ہیں رحمت یعنی وہ رحمت اللی العالمین ہوگا انجل بدھا جو ایک کتاب ہے گوتم بدھ کے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی گئی ہے اور یہ بشارت دیا ہے گوتم بدھ نے گوتم بدھ کیا واقعی اللہ کے نبی ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لئے چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں سورہ امبیاء آیت نمبر پچاسی کی تشریح کے زیل میں مولانا مناظر احسن گیرانی رحمت اللہ علیہ کا یہ خیال نقل کیا گیا تھا اور مجھے اس سے کسی حد تک اتفاق ہے قرآن میں ذل کفل علیہ السلام کے نام سے جس پیغمبر کا ذکر ہوا ہے وہ دراصل گوتم بدھ تھے ان کا اصل نام سدھارتہ تھا گوتم بدھ یا گوتما بدھا ان کا لقب تھا جو بعد میں مشہور ہوا آپ ریاست کپل وستو کے ولی احد تھے چنانچہ محققین کا قیال ہے کہ قرآن میں ذل کفل کے نام سے گوتم بدھی کا ذکر ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ کفل دراصل کپل ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے یعنی ہندی میں پیکی جگہ عربی کی فینے لے لی ہے اور اس طرح گویا ذل کفل کے معنی ہے کپل ریاست والا تو یہاں ذل کفل جو قرآن پاک میں ذکر ہے جس نبی کا ذکر ہے وہاں سے کہا گیا ہے کہ گوتم بدھ کی طرف ہی اشارہ ہے کیونکہ یہ عربی میں پے نہیں ہے تو پے کی جگہ پر فے کا استعمال ہوا ہے یہ اپنی اپنی دلیلیں ہیں آگے دیکھیں بعض محققین امکانات کا جازہ لیتے ہوئے حضرت ذل کفل اور گوتم بدھ کو ایک ہی وجود قرار دیتے ہیں قرآن کریم حضرت ذل کفل کا ذکر کرتے ہوئے انہیں سابرین اور اخیار میں سے قرار دیتا ہے اس امکان پر اظہار خیال کرنے والے محققین کی رائے ہے کہ حضرت ذل کفل سے گوتم بدھ بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ ریاست کپل کے رہنے والے تھے اور ذو عربی زبان میں والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں چونکہ پے کا لفظ نہیں ہے لہٰذا کپل سے کفل بن گیا تو یہ دلیل دی گئی کہ کپل ہی کفل ہے اس کے بعد ہے معروف سیرت نگاہ سید سلمان ندوی کا خیال ہے کہ قرآن مجید کے آیت وَإِمِّنْ اُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرُ کو پیش نظر رکھ کر مہاتمہ گوتم بدھ کا نظریہ ایک حد تک معنوس ہو جاتا ہے یہ شائع ہوا تھا جس کے ایڈیٹر خود سید سلمان ندوی تھے انیس سو بائیس کے جنوری مہینے میں شائع ہوا تھا اسی طرح مولوی حشمت اللہ خان لکھنوی نے تاریخ جمعو سے متعلق ایک زخیم کتاب تصنیف فرمائی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کتب تباریخ میں لکھا ہے کہ سکیامنی یعنی بدھ ہندوستان کے امبیاء میں سے تھا تاریخ جمعو وریاست مفتوحہ گلاب سنگھ حصہ سوم صفحہ نمبر 259 ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال گوتم بودھ کے بارے میں منظوم کلام میں فرماتے ہیں قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پروانہ کی قدر پہچانی نہ اپنے گوھر یک دانہ کی اسی طرح ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کی تصنیف جاوید نامہ میں جب اقبال اور رومی فلک قمر پر پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں گوتم بودھ زرطشت خضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اس تخیلاتی مقابلہ میں گوتم بودھ کے ذریعہ ایک رقاصہ کے توبہ کرنے کی تمثیل بیان ہوئی ہے یہاں پہ میں کچھ اور آپ کو بتا دوں کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں سے صرف 18 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے ویشالی ویشالی دنیا کی پہلی جمہوری ریاست ہے اور یہ فقر ہے کہ مجھ سے کافی قریب ہے اس لئے بار بار جانے کا موقع ملتا ہے وہاں راجہ ویشال کا ایک گڑھ آج بھی کھنڈر کی حالت میں ہے تو وہاں گوتم بودھ آئے تھے تو وہاں آمر پالی نام کی ایک رقاصہ تھی جس کا ذکر اللہ میں اقبال نے اپنی تصنیف جعوید ناما میں کیا ہے تو وہی رقاصہ تھی جس کا نام تھا آمر پالی تو آمر پالی کے بارے میں ہے کہ وہ ایک رقاصہ تھی اس کا طور طریقہ صحیح نہیں تھا جب گوتم بودھ کے سامنے آئی اس کی خوبصورتی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ گوتم بودھ نے جب دیکھا تو بس دیکھتے رہ گئے بہرحال آمر پالی نے توبہ کیا اپنے برے کاموں سے اس کے بعد آمر پالی صحیح راستے پر آئی اور اس نے بودھ مذہب کو قبول کر لیا گوتم بودھ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ گوتم بودھ کو ان کے ماننے والے خدا مانتے ہیں جبکہ گوتم بودھ کا ایسا خیال نہیں تھا گوتم بودھ نے کہا تھا کوئی اور ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے اس لئے گوتم بودھ جب ایک درخت کے نیچے تھے جب اپنے ملک کو چھوڑ کر وہ بہار آئے تو بہار آئے تو ایک پیڑ کے نیچے تھے وہیں ان کو روشنی نصیب ہوئی روشنی ملی تو وہ روشنی کیا تھی اگر گوتم بودھ خود خدا ہوتے تو وہ روشنی روشنی کا کوئی معنی نہیں رہتا کیونکہ خدا اور کسی روشنی کی تمنہ کرے یہ تو کہیں سے ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی جو گوتم بودھ کو ملی تھی وہ روشنی خدا کی روشنی تھی اور گوتم بودھ مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے یعنی وہ خدا نہیں ہے تو اتنے سارے شواہد سے یہ پتا چلتا ہے کہ گوتم بودھ حضرت زلکیفل ہیں یہ پتا چلتا ہے میں مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں یہ الگ بات ہے لیکن اتنی ساری دلیلیں ہیں اسے جھٹلانے کے لئے بھی کوئی جواز چاہیے مرزا بشیر الدین محمود احمد آپ کی تعلیم کے اثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس تعلیم نے ایک ایسا تغیر پیدا کیا کہ ہندووں کی عیاشیاں مٹا ڈالی اور ان کو تواہی سے بچا لیا جب بودھ پیدا ہوئے اس وقت دام مارگیوں کا برا زور تھا جن کا مذہب یہ ہے کہ ماں بہن سے زنا کرنا بڑا ثواب کا کام ہے یہ لوگ اب بھی موجود ہیں اس وقت جب ان کا بڑا زور تھا بودھ نے خواہشات کو مٹانے کی تعلیم دی اس وقت تو اس تعلیم کی کوئی ایسی قدر نہ کی گئی مگر کچھ عرصہ کے بعد اس تعلیم نے لوگوں کی حالت بدل دی تو یہ آگے وہ بتاتے ہیں کہ دراصل وہ بودھ نبی تھا اور خدایت آلہ کا آئل تھا یہ آپ حوالے کے طور پر دیکھ سکتے کون کون سی کتابیں ہیں صفحہ نمبر بھی یہاں دیا ہوا ہے تو اس سے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ حضرت ذلکفل گوتم بودھی ہیں قرآن پاک میں کیا گوتم بودھ کا ذکر ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ بیان نہیں کر رہے ہیں بلکل بہت سارے انبیاء ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار یا دو لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سبی کا ذکر تو پران میں نہیں ہے بہت سارے انبیاء اکرام ایسے ہیں جن کو آج کوئی نہیں جانتا نیز اکام حصول بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر قوم کی طرف حادی بھیجے ہیں ایک جگہ اور فرمایا کہ ہر امت میں رسول آئے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی امت ہو کوئی بھی قوم ہو سبھی میں رسول بھیجے گئے اور یہ جو بہت مذہب ہے بدھ دھرم ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً پانچ سو یا چھ سو سال پہلے سے ہے یعنی آج سے ستائیس سو سال پہلے کہہ سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت بھی کوئی نہ کوئی نبی رہا ہوگا تو نبی کون تھے تو یہ ایک اندازہ لگا جا رہا ہے کہ گوتم بدھ بھی ایک نبی ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے گوتم بدھ کو نبی مان لیا ہے نہیں ایک جانکاری تھی جو آپ تک پہنچا دی میں نے تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ